موسیقی قدرت کے کہر سے کوئی اچھ ہوتا نہیں ہے مگر بیہار کیلئے قدرت کا یہ کہر ہر سال کی ایک بات ہو گئی ہے ہر سال یہاں نیبال کے ذریعے آپدہ آتی ہے اور سیلاب میں بہ جاتے ہیں سارے کے سارے گاؤں نیبال کے ترائی شیطروں میں بارش کا اثر بھارت کے سیماورتی راج بیہار پر اکثر پڑتا ہے جتنے میں دیش کے دوسرے راج پانی پانی ہو کر ہاہاکار مچانے لگتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ پانی کی مار ہر سال بیہار جھیلتا ہے اور جھیلتی ہے اس بیہار کی جنتہ بتا دے گی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوشتی اور گنڈک بیراز سے لگ بگ چھے لاغ کیاسی ہجار سے بھی زیادہ کیوسیک پانی چھوڑا گیا ہے جس کا اثر بیہار کے تیرا جھیلوں میں دکھائی دے رہا ہے کوشی کو بیہار کا شوک کہا جاتا ہے یہ بات آپ نے کتابوں میں خاص طور سے سامان گیان کی کتابوں میں ضرور پڑی ہوگی مگر ایسا کیوں کہا جاتا ہے اس کا انتاجہ تو تب ہوگا جب آج اس شوک کو قریب سے دیکھیں گے کوشی کا سیلاب شوک کی طرح بیہار کے لوگوں پر پڑتا ہے گاؤں کے گاؤں بستیوں کی بستیاں اپنے آگوش میں لیتا ہوا پانی سب کچھ تبھا کر دیتا ہے فصلے برباد ہو جاتی ہیں بھومی بھی برباد ہو جاتی ہے کھیت کے کھیت اور کھریان تک کا نام و نشان نہیں دکھائی دیتا بیہار میں بار کی ویوشکہ کو لکھ کر بیعا نہیں کیا جا سکتا شایر یہ ہر سال بربادی نے ہی بیہار کے لوگوں کو دیش کے دوسرے حصوں میں مجبور بنا دیا ہے جانے کے لیے آج ایک بار پھر بیہار پر بیہار کے شوک کا کیاہر دکھائی دی رہا ہے بتاتے چلیں کہ پہلے سے ہی بارش کی وجہ سے لبالاب ہوئی ندیوں میں نیپال سے آنے والا پانی فلش کی طرح نکلتا ہے یہ پانی ندیوں کا کنارہ توڑتے ہوئے آس پاس کے گاؤں گھر مکان کھیت کھلیان سب کے سب سمیٹھتے آگے بڑھتا ہے فلال بارش کی وجہ سے مجفر پور کی ندیوں میں جلستر حد سے زیادہ آگے بڑھ چرا ہے کئی علاقوں میں پانی اندر تک آ گیا ہے وہی کٹرا استطر بکوچی پاور گرڈ کے پریسر میں پانی لبا لب بھرا ہوا ہے پٹھنا بے بھی پرشانی ہے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے اس پوری ویپتہ سے پربھاویت ہے اب ویپتہ ہے تو اس کا افسر بھی ہوگا دوسری اور بیہار کے کئی جلوں میں بار کی ستی پر راجنیتی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا آر جی ڈی کے پردیش دک جگدانند سنگھ اور آر جی ڈی کے نیتا منو جھا نے کہا کہ بے حد چنٹا جنگ بھگولی گروپ سے دیکھے تو نیپال سے پانی چھوڑا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ہماری تیاریاں ہر سال ری ایکٹیو ہوتی ہیں پرو ایکٹیو کبھی نہیں ہوتی سہرسا سپولز لے کر مدھے پورا کی ستی خطرہ چھیل رہی ہے وستحابن کی بھی پرکریہ کا ابحاف ہے آپ بھی سنیے منو جھا اور جگدانند سنگھ نے کیا کچھ کہا ہے یہ حد چنٹا جنگ ہے الگ الگ حصوں میں بھگولی گروپ سے اگر آپ دیکھیں تو نیپال سے پانی چھوٹنا یہ پہلی بار نہیں ہوا لیکن ہماری تیاریاں ہر ورش ری ایکٹیو ہوتی ہیں پرو ایکٹیو کبھی نہیں ہوتی ہیں میرا پورا علاقہ اگر آپ دیکھیں گے سہرسا سپولز لے کر کے مدھے پورا کی کچھیں سے خطرہ چیل رہی ہے میں سمجھتا ہوں وستحاپن کی بھی جو ایک پرکریہ میں جو ایک طورت چیزیں ہونی چاہیے تھی اس کا ابحاف ہے بانکی رساد یہ وہ تو ایسا نہیں ہے کہ باڑھ اچانک دستک دے رہی ہے ہمیں تیاریوں کو بھی دیکھنا ہوگا نا کہ اس حساب سے اور اس لئے نیتا پرتیپکش نے اپنے دل کے کاریکرٹان کو بھی کہا جہاں جس کی جتنی چھمتا ہو اس حساب سے وہ لوگوں کی مدد پانی اس بیہار کی شرکار کے ہاتھوں میں نہیں ہے جہاں جو شرکار ہو دلی جو سرکار ہے وہی دلیش کی حکومت سے بات کر سکتے ہیں آج یا کل بیہار کو باڑھ سے بچنا ہے تو جائم بنانا ہی پڑے گا آج یا کل بیہار کو باڑھ سے بچنا ہے تو جائم بنانا ہی پڑے گا کوشی کا گھنڈک کا باقمتی کا وہ سارے کا سروت ہمالیان ریجن نیپال میں ہے اور جہاں سے پانی کا سروت ہے وہیں آنی کے پرواہ کو نیانتن کرنے کے لئے آپ کو یاروار بنانا پڑے گا